السلام علیکم دوستوں دوستوں ویسے تو کافی لوگ پیدل حج کو جانے والے ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملے یعنی کی جب سے شہاب بھائی پیدل حج کو نکلے ہیں تب سے اور بھی کافی لوگ پیدل حج کو الگ الگ جگہ سے نکل پڑے ہیں لیکن وہ لوگ صرف ایک یا دو ویڈیو میں نظر آنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں گمشدہ ہو جاتے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اور ایک دو لوگوں نے اپنی زبان بھی بدل لی یعنی کی وہ لوگ اب حج کی جگہ اجمیر شریف جانے کی بات کرنے لگے ہیں فیلحال ان کی اپ ڈیٹ کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کی جسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور دوستوں آپ بھی بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے دوستوں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص نے ویڈیو بنایا مستان بابا کے اوپر جس میں قریب ساڑھے پانچ لاکھ ویوز ہیں جو کہ شہاب آئی کے بعد پید الحج پر بنا ویزا کے نکلنے والے اول یعنی کی پہلے انسان ہیں ان پر ایک ویڈیو بنائی گئی کہ یہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے بڑا تاجب ہوا یہ دیکھ کر کہ ایسی ویڈیو میں ساڑھے پانچ لاکھ ویوز اور اس کے بعد انہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ایسا اس ویڈیو بتایا گیا اور یہ لاکڈان سے پہلے پید الحج کا ارادہ بھی کیے تھے لیکن اسی دوران ان کی حالت کافی خراب ہو گئی اور پھر یہ حج پر نہیں جا سکے اور بھی بہت سی چیزیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں لیکن دوستو ہم نے کافی تحقیق کی اور ہمیں ابھی تک کچھ ایسا نہیں ملا کہ مستان بابا پہلے مسلمان نہیں تھے یا وہ پہلے حج کا ارادہ بھی کیے تھے کیونکہ ہمیں ابھی تک ایسا کوئی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملا نہ ہی مستان بابا کا کوئی انٹرویو اور نہ ہی کوئی اور نیوز تو یہ بات ہماری نظر میں تو سرہ سر جھوٹ ہے کہ مستان بابا پہلے مسلمان نہیں تھے اور اس طرح بینہ ثبوت کے ویڈیو بنانا صرف ویوز کیلئے بہت ہی خراب بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو دکھا کر ویڈیو بنائیں نہ کی اپنے پاس سے ایک ایموشنل اسٹوری بنا کر اس طرح لوگوں کے سامنے جھونٹ بولیں تو دوستوں آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو جھونٹی نہ بنائیں جو سچ ہے وہ دکھائیں اور آج کی ویڈیو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں